جمہو کشمیر کی سیاست میں انجینئر رشید جیتے یا ہارے لیکن بارہ ملا کی سیٹ پر نوجوانوں نے ایک انقلاب تو برپا کر دیا تھا جی ہاں بارہ ملا کی سیٹ پر ووٹنگ ہو چکی ہے کون جیتے گا کون ہارے گا کس کے زیادہ چانسز ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ انجینئر رشید جو جیل میں ہے اور ان کو جو ہے بہت باری تعداد میں نوجوانوں نے ووٹنگ کی ہے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو کامیاب بنائیں فلحال جو ہے ووٹنگ ہو چکی ہے جس میں پچاس سیست کے آس پاس ووٹنگ رہی ایک بہت بڑی ووٹنگ مانی جا رہی ہے بارہ ملا کی سیٹ پر جس میں اور بھی ڈسٹرکس ہیں کشمیر کے جس میں بڑھگام بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو ہے انجینئر رشید کے حق میں نوجوانوں نے ووٹ کیے ہیں لیکن یہاں پر جو ٹاپ تین کینڈیٹس رہنے والے ہیں جن کے بیچ کانٹے دار ٹک کر رہے گی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جنتا کا جو رجحان آ رہا ہے اس میں انجینئر رشید جو ہے ٹاپ پر ہے ہم آپ کو بتائیں راہی جاوید ایک یوزر ہے وہ لکھ رہے ہیں انجینئر رشید صاحب جیتیں گے وہیں ایک اور یوزر ہے حامد پرویز یہ لکھ رہے ہیں انشاءاللہ عمر عبداللہ is going to win ایک اور یوزر شراز وانی لکھ رہے ہیں انجینئر رشید قیوم ڈار لکھ رہے ہیں انجینئر رشید مہک جان لکھ رہی ہیں انجینئر رشید حامد ٹائگر لکھ رہے ہیں انجینئر رشید انیال جی لکھ رہے ہیں سجاد لون عبدالمجید لکھ رہے ہیں پپلز کانفرنس وہیں پہ عمروانی لکھ رہے ہیں انجینئر رشید جعوید اقبال کا کہنا ہے میاں صاحب ارے جعوید صاحب یہ بارہ ملا کی سیٹ کی الیکشنز ہیں اس پر ہم نے سوال پوچھا ہے آپ کہاں چلے گے ہیں وہیں پہ ایک اور یوزر امتیاز احمد لکھ رہے ہیں انجینئر رشید احمان میر لکھ رہے ہیں سجاد لون وہی پہ ایک اور یوزر ہے ارشد وہ لکھ رہے ہیں پی سی جمیل مغل لکھ رہے ہیں پی سی مختار احمد لکھ رہے ہیں انجینئر رشید محمد امین لکھ رہے ہیں لون وہی پہ محمد مدو لکھ رہے ہیں انجینئر رشید آشک حسین لکھ رہے ہیں سجاد گنی لون پرویز احمد لکھ رہے ہیں انجینئر رشید شاہ نواز لکھ رہے ہیں عمر عبداللہ آیت خان لکھ رہے ہیں عمر عبداللہ آیاناز لکھ رہے ہیں انجین انجینئر رشید ڈار خلیم لکھ رہے ہیں عمر عبداللہ خان اشفاق لکھ رہے ہیں انجینئر رشید جاوید خان لکھ رہے ہیں انجینئر رشید تمام تر جو زیادہ تر لوگ ہیں نوجوان ہیں ان کا کہنا ہے کہ انجینئر رشید جو ہے اس وقت ٹاپ پر ہیں انہوں نے جو اپنا ووٹ ہے وہ انجینئر رشید کو دیا ہے وہی پہ کچھ یوزر جو ہے نیشنل کانفرنس کی طرف اور پیپلز کانفرنس کی طرف بھی ہیں لیکن ہم آپ کو بتائیں نوجوانوں کا جو جوش ہے وہ اس وقت انجینئر رشید کی طرف ہے جس کے بیس پر ہمیں لگ رہا ہے انجینئر رشید پہلے نمبر پر رہ سکتے ہیں اگر پہلے نمبر پر نہیں تو دوسرے نمبر پر تو کنفرم ہے دوسرے نمبر اور پہلے نمبر پر جو ہے عمر عبداللہ اور انجینئر رشید کے بیچ ایک کلوز فائٹ رہ سکتی ہے وہی ہم آپ کو بتائیں تیسرے نمبر کی سیٹ جو ہے ریزرو ہو چکی ہے پیپلز کانفرنس کے لیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی بتائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا پیج زہید میر زیڈ ایف ایم جے کے فالو کریں اگرچہ یوٹیوب پر ہیں تو زیڈ ایف ایم جے کے سبسکرائب کریں شکریہ